اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کو حمل گرانا جائز ہے یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے والدین کی خوبیوں کا امین ان کے خوابوں کی تعبیر نسلی امتداد یعنی درازی نسل کا محرک آنکھوں کی تھندک قوت بازو اور خانگی نیزنگنگیوں کی روح اولاد ہی کا عقص جمیل ہے اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرہ اور سونہ معلوم ہوتا ہے اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے کسی عورت کو بانچ کر دیتا ہے اور کسی مرد میں یہ صلاحیت وضعیت نہیں فرماتا پارہ نمبر پچیس رکو پانچ سورہ شرع آیت نمبر ارتالیس اور انانچاس ترجمہ قرزن الایمان اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیوں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانچ کر دے بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے صاحب تفسیر فرماتے ہیں حقیقی شہنشاہ وہی ہے وہ جسے حکومت بکشے جسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بکشے اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی معلوم ہوا کہ اولاد محض عطا ربانی ہے بڑے قوی طاقتور لوگ دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے خیال رہے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد کا ملنا بھی رب کی عطا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا ہے یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا جن کے نہ باپ ہیں نہ ماں حضرت حووہ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ان کی ماں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا ان کا باپ نہیں اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورتوں کے ملاب سے پیدا کیا ان کے باپ بھی ہیں اور مائے بھی ہیں جب اولاد کی نعمت اور وسائل رسک فی فراوانی صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہونا کے بڑائی کے لیے اولاد جیسی نعمت کی قدر یہ ہے کہ حدت الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے اس پر توجہ دی جائے مدہب اسلام میں پیدائیس سے پہلے ہی ہدایت کے احتمام کیا گیا ہے لوگ بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ تغافل یعنی غفلت سے کام لیتے ہیں ان کی تربیت سے چشم پوشی نہ صرف یہ کہ ایک معاشراتی اور اخلاقی جرم ہے بلکہ خود ان کے اور ان سے متعلق قوم و ملک کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکا دینے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے اب بات یہ ہے کہ عورتوں کا حمل گرانا جائز ہے یا نہیں حمل گرانے کی مدت ایک سو بیس دن ہے حدیث پاک میں ہے عمل تخلیق کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن گزارتا ہے نطفہ پھر اسی قدر علقہ پھر اسی قدر مذغہ پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور چار چیزوں کا حکم ہوتا ہے رزق عمر نیک بخت یا بدبخت صحیح بخاری حمل ٹھیننے کے بعد گرانا جائز ہے جب تک اس کی تخلیق نہ ہو جائے جائز ہے پھر متعدد مقامات پر تصریح ہے کہ تخلیق کا عمل ایک سو بیس دن یعنی چار ماہ کے بعد ہوتا ہے تخلیق سے مراد روم بھوکنا ہے رحم مادر میں استقرار حمل جب تک ایک سو بیس دن یعنی چار ماہ کا نہ ہو جائے حمل ضائع کرنا جائز ہے جب بچہ بطن مادر میں چار ماہ کا ہو جائے تو اب اسے ضائع کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچوں کی پیدائش سے بچہ یا زچہ کی صحت پر اور بچوں کی دیکھ بھال پر منفی اثرات پڑیں گے تو اس صورت میں عورت کے لیے ضبط تولید کے مفید اصولوں کو اپنانا نہ صرف جائز بلکہ مناسب تر ہے بچے کی پیدائش پر ماہ کو جن تکالیف کمزوریوں اور دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں ہر ماہ گویا مر کر دوبارہ زندہ ہوتی ہے پھر پیدا ہونے والے بچے کو دو سال تک دودھ پلانا ماہ کی ذمہ داری اور بچے کا حق ہے لہذا ایسے مسائل سے بچنے کے لیے اس قاتل حمل جائز ہے اگر حمل سے عورت کی جان کو خطرہ ہو یا کسی مذرن یعنی نقصان کا اندیشہ ہو یا حمل سے عورت کا دودھ بند ہو جائے جس سے پہلے بچے کو نقصان ہو اور کوئی تجربے کار مستند مسلمان ڈاکٹر اس کی تذزیق کرتا ہے تو اس جیسے عزار کی بینہ پر حمل میں روح پڑ جانے سے پہلے پہلے جس کی مدت تقریباً چار ماہ ہے اسے ساقت کرنے کی گنجائش ہوگی اور چار ماہ کے بعد کسی صورت میں استقاق حمل جائز نہیں ہے اور اگر عزن نہ ہو تو چار ماہ سے پہلے بھی حمل کو ساقت کرنا درست نہیں ہے لہذا عورت کا کمزور یا بیماری کی وجہ سے حمل کا تحمل نہ کر سکنا اور اس وجہ سے اس کو ضرر لاحق ہونا یا بچوں کی تربیت میں سخت حرچ کا لاحق ہونا چار ماہ سے پہلے حمل کے اسقاق کے لیے عذر بن سکتا ہے بلا ضرورت شرعیہ چار ماہ سے کم کا حمل بھی گرانا ناجائز و گناہ ہے جیسے کہ فتاوہ قاضی خان میں ہے یعنی عورتوں نے بذری علاج حمل ساقت کروایا تو بعض نے فرمایا کہ اگر بچے کے عازہ نہیں بنے تو گناہ گار نہ ہوگی آپ یعنی امام قاضی خان فرماتے ہیں میں اس کا قائل نہیں کیونکہ جب احرام والے شخص شکاری جاندار کے انڈے توڑ دے تو اس پر تعویٰ لازم آتا ہے کیونکہ انڈے جاندار کی اصل ہیں تو جب وہاں احرام والے سے انڈے ضائع کرنے پر جنایت کا حکم ہوگا تو یہاں کم از کم اتنا ہوگا کہ بلا عذر شرعی حمل ساکت کرانے والی عورت گناہ گار ہوگی البتہ اسے قتل کا گناہ نہیں ملے گا فتاوہ قاضی خان اور بلا عذر حمل ساکت کرنا گناہ اور حرام ہے اس کے لئے اتنی خطرناک وعید آئی ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کو پیٹ میں ہی ضائع کر دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن بچوں کو ماں نے پیٹ میں ہی ضائع کر دیا یعنی حمل ساکت کر دیا تھا اللہ ان عورتوں کو بلائے گا اور ان بچوں کو بھی زندگی عطا فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بچہ آئے گا قیامت کے دن تو اپنی ماں کی چھاتی سے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوگا اور وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے پروردگار اے عالم یہ میری ماں ہے اور اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا لہذا آج تو میری اس ماں کو جنت کی خوشبو بھی مت سونگنے دینا یہ میری قاتل ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور اگر اس قاتل حمل میں شوہر کی رضمندی رہی تو وہ بھی گناہگار ہوگا اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ حق پر چلائیں آمین ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں